سو ہلو فرینڈز ونس اگن ویلکم ٹو بیک آور یوٹیوب چینل نرسنگ ایجوکیشن دوستو آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل نرسنگ ایجوکیشن پر میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستو آج کی جو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ آپ کے لیے ایک بہت اچھی ویکنسی ہیں دوستو بی ایس ایف کے اندر نرسنگ کی ویکنسیز نکالی گئی ہیں جس میں بی ایس ای نرسنگ اور جی این ایم والے اپلائی کر سکتے ہیں بینا کسی ایکسپرینس کے تو دوستو ویڈیو میں پوری جانکاری ملے گی آپ کو ویڈیو پورا ضرور دیکھیں اور اتنی بڑی خوش قبری کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی جو نرسنگ ایجوکیشن فیملی ہے وہ پچاس ہزار سے اوپر ہونے والی ہیں تو آپ جلدی ہی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے ٹیلیگرام گروپ سے جوئن نہیں ہوئے ہیں تو ٹیلیگرام گروپ کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا دوستو وہاں پر آپ جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو ٹیلیگرام پر جاتے ہیں تو وہاں پر جوئن آوشے کریں وہاں پر آپ کو اس کی پی ڈی ایف مل جائے گی اور ہر ایک ویکنسی کی پی ڈی ایف میں وہاں ڈالتے رہتا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویکنسی کی پوری ڈیٹیل دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہاں پر دوستو ویکنسی ہے جنرل بورڈر شیکیورٹی فورس نیو دلی ملدہ بی ایس اپ نیو دلی کی اور سے ویکنسیز نکالی ہیں پریس یہاں پر نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے ایڈورٹیزمنٹ فور ریکیورمنٹ آف ویریس پوسٹ آف پیرا میڈیکل انڈ ویٹینری سٹاپ ان بی ایس اپ دوزار بی سکیس اپلیکیشن آر انوائن موڈ فورم میل انڈ فیمیل انڈیان سیٹیزن پور اپوائنمنٹ فورف دا فالووینگ کوم جو یہاں پر دیکھا ہے کومیٹی سیڈ دوستو یہاں پر بہت اچھا شنہرہ افسر ہے آپ کو بی ایس اپ میں ایس ای کی نوکری مطلب آنتے ہیں جو کی سٹاپ نرس کی ہوتی ہیں تو یہاں پر ایک شاندار موقع ہے آپ کے پاس جوب کرنے کا اب بات کر لیتے ہیں دوستو سٹاپ نرس کے بارے میں نیم آف پوسٹ ایس ای سٹاپ نرس ہے گروپ بی کی پوسٹ ہے چودہ جنرل کی پوسٹ ہے ایڈیویویس کی تین ہے ایس ای کی پانس ایس ٹی کی دو اور جو ٹوٹل نمبر آف ویکنسی کی بات کریں دوستو تو تھرٹی سیون ویکنسیز یہاں پر رہنے والی ہیں نیکس ایج لیمٹ کی ہم بات کریں تو اکیس سے تیس سال تک کہ یہاں پر کانڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں پے ہے آپ کا پہنٹیزار چار سو سے لے کر ایک لاگ بارہ ہزار چار سو روپے آپ کے یہاں پر شیلیری رہنے والی ہیں اب بڑی چیز یہاں پر آتی ہے دوستو ایجوکیشن کوالیفیکیشن اب یہاں پر کیا رہنے والی ہیں ٹین پلس ٹو پاس آٹ ہونا چاہیے ڈگری یا پر ڈیپلومہ ہے مطلب ڈگری مطلب یہاں آپ کے پاس بی ایسی نرسنگ ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ڈیپلومہ مینس یہاں آپ کے پاس جی ای نم ہے تو ابھی اپلائی کر سکتے ہیں ریجیسٹریشن ہونا چاہیے کسی بھی نرسنگ کاؤنسل کا یا پھر سینٹرل کا ہونا چاہیے فیلڈ آف ٹیوبرکلوسیس ہسپیٹل ایڈمنیسٹریشن یا پھر سیسٹر ٹوٹر پبلک ہیلتھ پیڈرٹرک اور سائکٹرک ٹھیک ہے یہ چاری جو چیزیں ہیں یہاں پر دوستو مینسن کر رکھئے اب فارم کیسی آپ کو بھرنا ہوگا وہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر دوستو دیکھیں اپلیکیشن will be accepted through online mode only آپ کا جو فارم ہے وہ صرف online بھرا جائے گا آپ کا offline نہیں بھرا جائے گا اب last date کیا رہے گی جب اس کا notification جاری ہویا اس کے تیس دن کے اندر اندر آپ کا جو ہے last date رہنے والی اب اس کی last date کب رہے گیا آپ idea لگا سکتے ہیں یہاں پر سب بھی جون سے دو جولائی والے جو نیوز پیپر میں چھپی ہے تو یہاں پر آپ جولائی پورا ہی مان کر سل سکتے ہیں جولائی جولائی میں اپنے فارم میں وہ بھر سکتے ہیں اب دوستو یہاں پر فارم ہے کس ویب سائٹ سے بڑنا ہوگا وہ بھی اس میں mention کر رہا ہے دوستو فارم ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی point number 2 سب سے نیچے دے رہا ہے www.bsf.government.in اس ویب سائٹ کے دور آپ advertisement بھی ڈاؤنروڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے فارم بھی پر سکتے ہیں سارا process دوستو اس ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گا اور 10% جو vacancies ہے وہ یہاں پر جو ایک سرویس پین کے لیے رکھی گئی ہے باقی جو پوست ہیں اس میں سبھی candidate اس کو apply کر بھی سکتے ہیں اور ساری چیزیں وہ کر سکتے ہیں but 10% result رکھی ہے کس کے لیے ایک سرویس من کے لیے تو آئی ہوپ دوستو یہ ساری information آپ کو شمجھ میں آئے ہوگی پھر بھی کوئی doubt بغیرہ لگے تو comment box میں comment کریں چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں ملتے ہیں کسی ایک اور informative ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے شبی دوست سوستے ہیں مصد رہیں thank you friends